عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک پولٹی کا اوفیشل کے خصوص ریپورٹ بیورد اسرائیل کی ایک اور ظالمانہ صفاکانہ اور دہشتگردانہ کاروائی غزہ کے الہلی ہسپتال پر بمباری جس سے نو سو فلسطینی شہید فلسطینی ہیلتھ منسٹری کے مطابق اس میں تقریبا پہلے ہمارے پاس اطلاع تھی کہ دو سو تین سو پانس اور اب نو سو سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کو انہوں نے کنفرم کیا ہے جس میں ڈاکٹر نرس پیرامیڈکل اسٹراف مرد عورت اور بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں فلسطینی ہیلتھ منسٹری نے کنفرم کی ہے یہ بات کہ ہر طرف آگ لگی ہوئے بربادی ہے تباہی ہے اور نو سو سے زیادہ بھی امواد بڑھ سکتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں غزہ کے پنہ بزین وہاں موجود تھے جہاں پر اسرائیل نے بمباری کی تھی اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا تھا وہ بھی اسپتال کے اطراف میں اور اسپتال کے اندر موجود تھے جن کا ابھی تک کوئی بھی ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا لقمہ اجل بن چکے ہیں غزہ کی مقامی انتظامیہ نے اسے کھلے عام نسل کشی اور ظلم عظیم اسرائیل کا قرار دیتے ہوئے مسلم مالک کو کل نہیں آج ہی دخل اندازی کی اپیل کی ہے دوسری طرف ہماس نے بھی اسرائیل مالک سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے کیونکہ عالمی برادری کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسرائیل کی صفاکانہ کروائیوں دہشتگردانہ کروائیوں اور ظلم کی مبارک بات دینے کے لیے جو بائیڈن پہنچے اس کے بعد جرمنی کے چانسلر پہنچے اب یوکے کے پرائیم منسٹر رشیش سونک مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی مبارک بات دینے کے لیے اسرائیل کے دار الحکومت تل عویف پہنچ رہے ہیں اور اس وقت مسلمان حکمرہ خاموش ہیں اور اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں مسلمان غزہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بچائے بہرحال ہمیں اجازت دیں جیسے ہی کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہمیں موصول ہوگی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے خدا حافظ